اگر آپ اپنی زندگی میں تکلیف پریشانیاں اور مشکلات کئی سال سے فیز کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے یہ ساڑھ ستی کا وقت ہے جو کہ ساڑھے سات سال پر محیط ہوتا ہے کہتے ہیں کہ مشکل کا وقت مشکل سے ہی گزرتا ہے اسی لیے ساڑھ ستی کا سب سے آسان علاج جو بزرگوں سے آزودہ علاج مجھ تک پہنچا میں آپ تک پہنچاؤں گا اگلے سالے سات منٹ کے اندر سار ستی کا یہ جو کوئی بھی منحوس نحوست والا جو وقت ہے وہ آپ کی زندگی سے نکل جائے گا اس کے بعد خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی آسانیاں ہی آسانیاں ہوگی انشاءاللہ تو پھر آئیے سیکھتے ہیں ہمیشہ میرے ایک بات رکھے گا کسی بھی نکلی آمل بابا یا کسی بھی نجومی کے پاس اپنے علاج کے لیے آپ کبھی بھی مجھ جائیں ایسے لوگ زائچے بناتے ہیں اور زائچے بنانا جائز نہیں ہے زائچوں کے ذریعے سے ایسے لوگ آنے والے وقت کے بارے میں بتاتے ہیں یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے بس ایک بات میری ذہن میں ہمیشہ رکھی گا کہ کوئی بھی شخص آپ سے کہے کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے تو اس سے سامنے سے کہے گا کہ کون سا ستارہ ہے اس دنیا کا جو گردش میں نہیں ہے اس سار ستی کا اس سار ستی کے جادو کا بھی اگر ہوگا کوئی علاج اگر تو ہم اس ستاروں کے بنانے والے خالق سے مدد مانگنے والے ہیں ویسے تو اس دنیا کا ہر شہطانی بداثر ہی انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بند کر دیتا ہے لیکن سار ستی کا یہ جادو انسان کی زندگی میں ساڑھے سات سال کا ایسا مشکل وقت لے گئے آتا ہے جو کہ اس بات کے لیے جانا اور مانا جاتا ہے کہ اس میں ذہن اور قلب واقعی بن جاتا ہے انسان جانتے بوچھتے دیکھتے بھالتے وہ کرنے لگ جاتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے وہ بولنے لگ جاتا ہے جو اسے نہیں بولنا چاہیے وہ کام کرنے لگ جاتا ہے جو اسے پتہ ہے کہ پہلے بھی اسے نقصان دے چکے ہیں ان علامات کے اندر اپنے آپ کو بھی تلاش کیجئے میں نے اکثر لوگوں کو ایسی باتیں کرتے ہوئے سنا ہے ان کا سار ستی کا وقت ہوتا ہے یا سار ستی کا جادو ان کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے ایسا شخص عام طور پر جا کر اپنے دشمنوں کو جا کے گلے لگا لیتا ہے کام کی باتوں کو چھوڑ چاڑ کر ان کاموں میں لگتا ہے جن کا کبھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا جو لوگ بار بار نقصان دیتے ہیں ان کے پاس ہی بار بار چلیتا ہے انسان کی سمجھ میں ہی آنا بند ہو جاتا ہے کہ سراصل صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے بلا وجہ گھر والوں سے لڑتا رہتا ہے اور بے بات پر گھر کا سکون برباد کر دیتا ہے ایسے شخص کو بیٹھے بیٹھے اپنی جو مہنس سے حاصل کی ہوئی نوکری ہے اسے چھوڑنے کا دل چاہتا ہے گھر والوں کی رضا مندی کے ساتھ پسند کی جو منگنی کی ہوتی ہے اسے بھی توڑنے کا دل چاہتا ہے گھر سے تو سب کچھ پڑ کر جاتا ہے لیکن انتہانی کمرے میں جا کر سب کچھ بھول جاتا ہے سار ستی کا جادو جس پر ہو جائے وہ سب سے لڑتے لڑتے اکیلا رہ جاتا ہے سار ستی کا جادو انسان کو اکیلا کر کے چھوڑ دیتا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ سار ستی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا بہرحال اگر سار ستی کا جادو ہو یا سار ستی کا وقت چل رہا ہو اس کا علاج سب سے آسان میں آپ کو دن لگاؤں بڑے بڑے موٹے موٹے وظائف میں آپ کو نہیں دوں گا اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگے ہو خالص طور پر قرآن پاک سے میں آپ کو اس کا علاج دوں گا آپ کو کرنا کیا ہے کہ سب سے ایک مٹی کا آپ کو پیار لینا ہے اس کے اوپر جتنی بھی آپ کی عمر ہے اتنی بار سور فلق اور سور ناس پڑھنی ہیں اول آخر اتنی اتنی بار جتنی ہی آپ کی عمر ہے اتنی اتنی بار ہی اول آخر دروش شریف بھی آپ پڑھ کر آپ اسے دم کر لیجئے یہ پانی آپ کو پورا ہی پیلے نہ ہے ساتھ ہی ساتھ جیسے میں آپ سے کہا سار ستی کا جادو یا سار ستی کا وقت انسان کے ذہن کو کلب کو جکڑ لیتا ہے ایسے موقعوں کے پر انسان وہ فیصلے کرتا ہے جس سے اسے فائدہ نہیں ہوتا صرف وہ صرف نقصان ہوتا ہے اس پانی کو پینے کے بعد آپ کو تھوڑا سبس ایک گھونٹ جتنا بچا لینا ہے اپنے سر پر لگائیں ذہن پر تاکہ ذہن کھلے اچھے فیصلے کریں اور کلب پر لگائیں تاکہ کلب آپ کا روشن ہو اور منور ہو اگر خانے پینے کے ذریعے سے کوئی جادو ٹونا ہے کوئی اگر بد اثر کی بھی کوئی چیز اگر پیٹ میں اتار دی جائے تو اس پانی کو آپ تھوڑا سا اپنے پیٹ پر بھی لگائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے گھومتا ہے جیسے اس کی رگوں میں اس کا خون گھومتا ہے تو دوچ کی ذہن درد اور گیس گیسز جو ہے انسان کی جسم میں ریولف کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ موب کرتی ہے یہ بھی ایک شیطانی بیماری ہے اگر کہیں کوئی درد ہو اگر اس وقت یا گیسز مکران کر زیادہ بنتی ہے جس جگہ پر اس جگہ پر بھی آپ یہ پانی لگا سکتے ہیں جب آپ نے پانی پی لیا تو جسم اندورنی طور پر تو صاف اور پاک ہوتا ہی چلا جائے گا لیکن یہ سات دن تک آپ کر لیے گا ساڑھے سات سال کا جو کوئی بھی وقت ہے یہ سارا کا سارا علاج تو ہو گیا اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو جا کے وضو کرنا ہے مکمل ہے آپ کو غزل کرنا ہے پورے جسم پہ آپ کو پانی لگانے جیستig ہے غزل کا شریح طریقہ ہے میری بس ایک بات رکھیں گا کہ آپ کو اس پانی پر جس سے نہا رہے ہیں اس پر آپ کو کچھ بھی دم نہیں کرنا ہے اس سے بھر آپ کو نہا لینا ہے یہی ترتیب آپ کسی بھی وقت شروع کر کے سات دن تک آپ لگاتار کر لیجئے بس اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے آپ کی کام بنتے ہیں کیسے آپ کے فیصلوں میں تبانہ ہی آتی ہے روشنی ہی آتی ہے کیسے آپ کے راستے سے اندیرے ہٹتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے مجھ پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرے ہاتھوں سے لوگوں کو ملے ہوتا کیا ہے کہ لوگ ہزار لوگ ہیں جو میرے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں جب بھی میں آ کر بیٹھتا ہوں آپ کو بھی دعا کے لیے علاج کے لیے شفاہ کی گھر سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے دورد پاک کا صدقہ ہے اگر آپ مجھ سے بہت دور ہیں ہزاروں میرے اگر دور ہیں تو دعا میں جائیے اپنا نام شامل کروئے اپنے فیملی کے نام کے ساتھ جو کوئی بھی مسئلہ ہو مختصصہ وہ بھی بتائیے آپ کہاں پر ہے وہ بھی ساتھ ساتھ لکھتے جائیے جو لوگ پوچھتے ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں آپ سے رابطہ کیسے کیا جائے علاج کی گھر سے مشورے کی گھر سے یا کوئی بھی اگر مسئلہ مسائلہ کا شیئر کرنا چاہتے تو 033311786 یہ نمبر ہے بسم اللہ شریف کا جو 786 اس میں شامل ہے آپ کو اللہ تعالیٰ برکت دے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپنے مسئلہ مسائل بیان کیجئے کمپیوٹرائیڈز رضاق کے ذریعے سے آپ کی کال پک کی جائے گی پھر ہمارے نمائندے تک آپ کی کال ٹرانسٹر ہو جائے گی جو لوگ دور دراز سے رابطہ کرتے ہیں کوئی بھی عامل بابا کے پاس پہلے بھی کہا چکا ہوں مجھ جائیے اس حوالے سے کہ کوئی آپ سے کہے کہ سار ستی کا آپ کے اوپر جادو ہے سار ستی کا جادو ہے وہ بھی نکل گیا لیکن سار ستی کہی کہ یہ وقت ہے جو کہ مشکلات کا وقت ہر ایک کی زندگی میں آتا ہی آتا ہے اب آپ کے اوپر ہے کہ ساڑھے سات سال تک آپ اس مشکل کے وقت کو آپ گزارتے رہیں چاہے سات دن کے اندر اندر آپ کو جو علاج بتایا ہے اس کو کر کے آپ اس سارے کے سارے چنجال سے نکل جائیں اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی کرم والی فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی لئے فائدہ کا باعث بنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ